اسلام علیکم سبھی دیش واسیوں کو سب سے پہلے عیدل زوہا کی بہت بہت مبارک بات سبھی ہندو مسلم بھائیوں کو آج عیدل زوہا منائی گئی ہیں پورے ناکپور میں ناکپور ہی نہیں بلکہ پورے بھارت میں لیکن ساتھ و ساتھ اس کے ساتھ ہم فوٹو کال کا بھی دھیان رکھا گیا کیونکہ کرونا کی مہا ماری ابھی بھی چل رہی ہیں اور سرکار کی گائیڈ لائن کے حساب سے اس فوٹو کال کے تحت بھی آج عیدل زوہا منائی گئی ہیں عیدل زوہا امیر اور عیدگا یا مسجدوں میں کوئی نہیں گیا اپنے اپنے گھروں میں ہی عید کو منائی گیا اور سوشل میڈیا پر جہاں تک لوگوں نے عید کی مبارک بات ایک دوسرے کو دی چاہے ویڈیو کال کر کے دی یا کال پر دکھ دی اس طرح سے فوٹو کال کو دیکھتے ہوئے عید اپنے گھروں میں منائی گئی ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عید منائی جاتی ہے کیوں ستہ کا دوسرا کارکار اور سوال ابھی وپک سے سوال تو اس سے ہوگا جس کے ہاتھ میں طاقت ہو جس کے ہاتھ میں پولیس ہو سنستائیں ہو اور میڈیا جس کے سامنے نقمستق ہو سوال تو اس سے ہوگا نا ہم لے کر آئیں خبروں کا ایک ایسا شو جس میں سوال ہوں گے سیدھے بے لاغ اور بے باق ان سے جو سوالوں سے بچتے ہیں کیا ہے عید الزہہ عید الآدہ بھی کہتے ہیں یعنی کوئی چیز کو ہم عدہ کہتے ہیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو چھوٹا سا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ایک دن خواب میں آئے اور انہوں نے حکم دیا کہ اپنی دنیا میں جو سب سے پیاری چیز آپ کی ہوگی اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میرے پاس ایسی کون سی چیز ہے کہ میں مجھے جو سب سے پیاری ہے اور میں اسے قربان کر دوں تو جب ان کو خیال آیا کہ میرا اپنا خود کا بیٹا جو اسرائیل السلام ہے ان کو وہ میرے سب سے پیارے ہیں اور وہ ان کی اولاد ان کو ستر سالوں کے بعد ان کو جن ہوا تھا انہیں مطلب ایک اولاد تھی اور ستر سال کے بعد وہ پیدا ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل السلام کو ایک پہاڑی پر لے کے گئے اور وہ سمجھ گئے تھے کہ میری سب سے زیادہ چیز سب سے پیاری چیز کون سی ہے وہ ہے میری اولاد اور حقیقت میں اولاد بچوں ماباپا کو سب سے پیاری ہوتی ہے جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر لے کے گئے چوٹی پر پہاڑ کے اور وہاں انہیں زبا کرنا چاہا مطلب انہیں اپنی آنکھ پر پٹی بان دی اور وہ قربانی دینا چاہا اپنی اولاد کی تو انہوں نے اپنی پٹی بان کر جب قربانی دینا چاہا تو اللہ کی طرف سے ایسا کرشمہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوری چلا رہے تھے اس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ کوئی چیز زبا ہو گئی ہے جب اپنی آنکھوں کی پٹی کھول کے دیکھا تو اسرائیل علیہ السلام بازو میں کھڑے تھے اور ان کی جگہ ایک دمبا یعنی بکرہ حلال کیا گیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ازمائش تھی ابراہیم علیہ السلام سے کہ میرا بندہ اپنی پیاری اولاد یعنی سب سے اچھی چیز سب سے پیاری چیز کی قربانی دیتا ہے یا نہیں دیتا تو وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ قربانی کیوں دی جاتی ہے قربانی کے معنی کیا ہوتا ہے قربانی کا معنی ہوتا ہے صدقہ ہمارا صدقہ ہوتا ہے تو لوگ قربانیوں میں بکریاں اور اوٹ دمبے ان سب چیزوں کی قربانیاں پورے بھارت میں ہی نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں مسلم سمودائے دیتا ہے اور جہاں تک ہم بات کریں گے لوگ ڈاؤن کی تو لوگ ڈاؤن میں بھی کافی لوگوں نے اس کا دھیان رکھتے ہوئے اس بار بہت ہی سترکتا کے ساتھ میں ایدل زوہا جو ہے وہ منائی گئی ہے ایدل زوہا ہر ورش ایک ویسے دھوم دام سے منائی جاتی ہے لیکن این ایم سی اور پولیس گائیڈ لائن کے حساب سے منائی گئی ہیں ایدگا پر بھی کوئی زیادہ لوگ کوئی گئے نہیں ایدگا پر بھی کوئی گئے نہیں ہے ایدگا پر بھی سادے دنگ سے جو پانچ کی انومتی تھی وہ لوگ گئے ہیں انہوں نے ایدگا پر نماز پڑھی اور مزید اور تو پوری طرح سے خالی رہی لوگوں نے اپنی اپنی نمازیں جو ہے وہ گھر پہ ہی پڑھی اور فوٹو کال کا دھیان رکھا ایدل زوہا میں جب بکروں کی قربانی کی جاتی ہے یا دنبے کی قربانی کی جاتی ہے یا اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے تو اس کے چار حصے کیے جاتے ہیں چار حصوں میں سے ایک حصہ خود جو قربانی کرتا ہے جس کیا قربانی ہوتی ہے وہ رکھتے ہیں اور تین حصے گریب لوگوں کو رشتہ داروں کو اور آس پاس کے پڑوس لوگوں کو باڑ دیا جاتا ہے وہ ایک طرح سے ہماری جان مال اور پورے پریوار کا صدقہ ہوتا ہے بکرے میں ایک قربانی ہوتی ہے ایک ہی انسان کی لیکن اگر کوئی بڑی چیز ہے جیسا کہ اونٹ ہے یا کوئی اور ویسی بڑی چیز ہے جس میں سات حصے ڈالے جاتے ہیں سات لوگوں کی قربانی اس کے اندر مانی جاتی ہے اور اس بار تو لوگ ڈالن کا پوری طرح سے پالان کیا گیا ہے سینٹائزر کا استعمال کیا ہے ماسک کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں تک کہ اس بار گلے کوئی مسلم سمودائے ملتے میں نظر نہیں آیا سبھی آن لائن کاللنگ پہ سبوں نے اپنے اپنی عید کی مبارک بات دی فون پہ مبارک بات دی اور بس اسی طرح آج کا یہ دن عید کا بڑا ہر شور ہلت کے ساتھ منایا گیا لیکن اپنے اپنے گھروں میں منایا گیا کئی شور شرابہ یا کہیں کسی طرح کی کوئی دکھت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو پھر دوبارہ میں آپ کو عید الادہ کی مبارک بات دیتا ہوں پورے دیشواسیوں کو آپ ہمیشہ خوش رہے ہستے کھلتے رہے آباد رہے اور کرونا کال میں لوگ ڈالن کا پولیس پرشاہ سن کا پالان ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ